بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصالح علیہ السلام Gobierno وعلا آلہ وصحبہ المعین بھائیو آج اختصار کے ساتھ مجھے آپ کو جس اہم موضوع کے طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ ہے حیاء حیاء جس کو ہم حیاء کہیں شرم کہیں اس کے مطالب بھی ہمیں معلومات ہونی چاہئے اگر انسان کے اندر حیاء ہو تو بندہ ہر کار خیر کو بجال آتا ہے ہر برائی سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت کا ماحق بھو کرتا ہے بندوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے والدین کا حق ادا کرتا ہے بیوی بچوں کو خوش کرتا ہے اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ خوش ہو جائے بندے خوش ہو جائیں یہ دونوں چیزیں کب آتی ہیں جب ہمارے اندر حیاء والے صفت پیدا ہو اسی لئے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حیاء ایک صفت ہے جس بندے میں داخل ہو جائے وہ بندہ تمام برائیوں سے دور ہو جاتا ہے اور یہ حیاء اس حیاء کے ذریعے ہر حق والے کو ہم حق دینے کو تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں اس کے بڑے فضائل ہیں پہلی فضیلت تو یہ ہے پہلی اہمیت تو یہ ہے ہر خیر کی کنجی ہے ہر خیر کی کنجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والا یاتی اللہ بخیر اگر حیاء ہو تو خیری خیر آپ کی زندگی میں ہے یہ روایت بخاری مسلم کے اندر ہے دوسری فائدہ یہ ہے کہ ہر برائی کو بند کرنے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اندر حیاء نہیں تو جو چاہو کرو اس لیے کہ بے حیاء انسان کچھ بھی کر سکتا ہے یہ روایت بخاری کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما جب حیاء نہ ہو تو جو چاہو کرو تیسرا فائدہ تیسری فضیلت یہ ہے کہ حیاء ہر نیک کام کی گنجی ہے چابی ہے اگر بندہ ہر نیک کام بجا لانا چاہتا ہے اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے حیاء شرم کرے پانچویں فضیلت یہ ہے اگر آپ اپنے آپ کو بازینت اور بہا حیاء بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں ہر وہ چیز اپنے اندر سے دور کر دیں جو برائی جرم دیتی ہے ہر وہ چیز اپنے اندر داخل کریں جو کہ نیکی پیدا کرتی ہے چھٹی فضیلت یہ ہے جو بندہ با حیاء ہو با شرم ہو تو وہی جنت کی کنجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے فضل بن عیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں بندوں کی بدبختی میں سے ہے ایک تو دل سخت ہو دوسرے آنکھ اللہ کے سامنے کبھی نہ بہے تیسری بات حیاء کم ہو چوتھی بات دنیا میں مکمل طور پر راغب ہو پانچویں بات کیا ہے کہ انسان کی خواہشیں اور عارضوں بہت زیادہ ہو حیاء اللہ کی صفت بھی ہے اسی بنا پر جمعت دہاتا ہے دعا کرنے کے لئے اللہ خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے اور حیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ با حیاء انسان تھے اس بنا پر بہت سے صحابہ جو حیاء ان کی پہچان بن گئی تھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وغیرہ اور ہر مرد کو ہر عورت کو با حیاء ہونا چاہیے اور اگر عورت کے اندر سے حیاء نکل جاتی ہے تو پھر یاد رکھ لیجئے ہر برائی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اللہ سے حیاء کرنی ہے والدین کے ساتھ حیاء کرنی ہے اور ہر مسلمان ہر باعلم انسان کے ساتھ حیاء ہے یہاں تک کہ اکیلے بھی ہوں تو حیاء کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ حیاء کیا ہے کہ اللہ نے جو احسان کیا آپ کے ساتھ آپ نافرمانی نہ کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی بھی مسئیمت آ جائے تو صبر کیجئے تیسری بات یہ ہے کہ اپنے عقل میں کوئی بھی معصیت یا ایسا منحرف ذکر یا شرک کو داخل نہ کیجئے اور اپنے پیٹ کو حرام سے بچائیے حیاء یہ ہے کہ اپنے آپ میں بھی بندہ با حیاء ہو اس لیے کہ آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کے اندر بے حیاء ہی پیدا ہو جائے گی تو پھر یاد رکھ لیجئے آپ ہر نیجی سے دور ہوتے ترے جائیں گے اللہ ہم سب کو کہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے ہم سب کو با حیاء بنا دے بحیائی سے بچائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی علیہ نبی محمد و علیہ وسلم